دوستو اسلام آباد کے مناظر آپ کے سامنے چاہ رہے ہیں آج شام کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے اندر اپنا جلسہ کرنا ہے آج سے اسلام آباد کو سل کرنے کی پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں سب سے پہلے اسلام آباد میں ڈیٹ چوک کو کنٹینڈرز کی مدد سے سلیل کر دیا گیا تاکہ جو لوگ ہیں وہ ڈیٹ چوک کی جانب نہ بات سکیں کیونکہ پی ٹی آئی نے اس جلسے کو کمیاب بنانا ہے اور بڑے سے بڑا جلسہ کرنا ہے تاکہ کوئی قسم کی رکاوٹ نہ آئے ایک صحافی نے ٹویٹ کرتے لکھا پی ٹی آئی کے اسلام آباد جلسے میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے انتظامیاں کی طرف سے کنٹینڈرز لگانے جا رہے ہیں یہ کنٹینڈرز اور انتظامیاں ایک دن پہلے کہاں تھی جہاں مظاہرین سپریم کورڈ کے باہر احتجاج کا رہے تھے جب ٹی آئی نے یہاں پہ پروٹسٹ کرنا شروع گیا ہے تو کنٹینڈرز پہ کنٹینڈرز لگائے جا رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں فساد پھلانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا پلان عمران ہن کو فوجی عدالتوں میں منتقل کرنا ہے آر سنم جعوید اور آلیہ حمزہ دنوں کو نظر بند کرنے کے کمات بھی جاری ہو چکے ہیں کہ ان دنوں کو ایک ماہ کے لئے نظر بند کر دیا جائے عدالتوں سے مدد مانگی جا رہی ہے اس بات کا صاف مطلب ہے کہ جب عمران ہن کو ملٹری کوٹ میں لے کر جایا جائے کہ عمران ہن کے سارے کے سارے ورکر جیل میں ہو اور حوام کو دمکا کر اندر کر دیا جائے گھروں میں واپس تو کوئی عمران ہن کے حق میں نہ بولے اس لئے جو آج کا جلسہ ہے وہ بہت بڑا جلسہ ہے اور وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے اور پی ٹی آئی کے آج کے جلسے میں حالات حراب کیے جا سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکرس کو گریفتار بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ عمران ہن کی گریفتاری کو جب فوجی عدالتوں کے ذریعے پروسیڈ کیا جائے تو پی ٹی آئی کا کوئی بھی رہنما باہی نہ نکل سکے تو یہ لوگ اپنے مقصد میں کمیاب ہو جائیں لیکن ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا عوام ایسا نہیں ہونے دے گی ناظرین آپ لوگوں کی کیا رہے کمٹس کا اگر ضرور بتا دیجئے کا ملتے ہیں نیکس سیڈیو میں تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں رافی